پاکستان کرکٹ بورٹ کو پی ایس ایل ٹونٹی ٹونٹی کے بقیہ میچز لاہور اور کراچی میں کرونا وائرس کے پھوٹنے کے خطشے کی وجہ سے بند دروازوں میں کرانے کا سو میلین کا مال نقصان برداشت کرنا پڑے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس نقصان کو پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائز بالترطیب تیس فیصد اور ستر فیصد کی شہرہ سے شیئر کریں گی کرکٹ بورٹ کو یہ متوقع آمدنی ٹکٹوں اور دیگل ڈیل سے آنی تھی اب اسے ٹکٹوں کی رکوم بھی واپس کرنا ہوگی اسی دوران وبا کے پھوٹنے کے خطشے کے پیشے نظر کئی انٹرنیشنل پلیئرز پی ایس ایل سیزن فائف چھوڑ کر واپس اپنے ملکوں کو جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اسی طرح ملٹی بلین ڈالر انڈین پریمیل لیگ دوہزار بیس بھی التوا کا شکار ہو گئی ہے جو انتیس مارچ سے پندرہ اپریل تک کھیلی جانی تھی یہ سارے اقدامات کرونا وائرس کے پھیلاو کے خطشے کے خوف سے احتیاطی اقدامات کے طور پر کیے گئے ہیں تجزیہ کاروں کو یہ خطشہ بھی لاحق ہے کہ کرونا وائرس کے پھوٹنے کا پاکستانی معشد پر انتہائی خراب اثر پڑے گا اس سے ذاتی آمدنی میں خاصی کمی آئے گی دوسری جانی پاکستان نے آج ہی اپنی زمینی سرحدوں اور انٹرنیشنل فلائٹس کو پندرہ دنوں کے لیے محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ زمینی سرحدیں چین اور ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہیں گلوبل ایچ بی ایل کی خزانچی ریشہ مہددین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کرونا وائرس نے اگر پاکستانی عبادی کو اپنی گرفت میں لیا تو اس سے انسانی زندگیوں کو سنگین خطرات لاحق ہونے کا خطشہ ہے موسیقی